بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آئی ہوب دیو آر فائن ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈےز ویڈیو آج میں آپ کو صرف ایمپورٹنٹ کویسٹن یا گیس پیپر ہی نہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو نوٹس بھی دینے جا رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال جو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ پورے نوول کا نچوڑ ہے ویسے تو نوول میں بہت سے کویسٹن جتنے مرضی بنا لے چالی سے پچاس تو بک کے اوپر دیئے ہوئے ہیں بی اے پارٹو میں نوول کے آپ کو پتہ کویسٹن آتے ہیں تین جس میں سے آپ نے دو کرنے ہوتے ہیں اور نوول کے کویسٹن میں جو نچوڑ ہے جو پانچ موسٹ امپورٹنٹ پیسٹن ہے جو ہر سال کسی نہ کسی روپ میں لازمی آتی ہیں وہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کون ساتھ سوال کیسے حل کرنے ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس کو سکپ نہ کیجئے گا اینڈ تک پوری ویڈیو دیکھے گا آپ کو ہر چیز کی پھر سمجھ آئے گی اگر آپ نے سکپ کر دیا تو پھر آپ کو کسی پورشن کی سمجھ نہیں آنی تو پھر آپ کنفیوز ہوں گے اس لئے میں کہنا ہوں کہ ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ نے صرف یہی سوال کرنے ہیں اور آپ کا نوول کا کوئسٹن کلیر ہو جائے گا نوٹس بھی دوں گا اور انشاءاللہ بتاؤں گا بھی کہ کرنا کیسے ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بی اے پارٹو اینویل اگزام پنجاب انیورسٹی نوول موسٹ ایمپورٹنٹ فائیو قیسٹنز پلس نوٹس دا اول مین اینڈ دا سی بائی ارنیسٹ ہیمینگوے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سب سے بہرے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے باری ہر ویڈیو ملتی رہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا جس طرح میں آپ لوگوں کی حلپ کر رہا ہوں آپ لوگوں کی لئے یہ سارا کچھ لے کر آئے ہوں آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائیں نوولج واحد چیز ہے جو شیئر کرنے سے زیادہ بڑھتی ہے تو آپ کو شیئر لازمی کرنا چاہیے اس طرح کی چیز جس سے دوسروں کا فائدہ ہو تو پہلے کہ آپ کا یہ بتا دوں کہ کوئیسٹن ہم نے کرنے کون سے ہیں پانچ کون سے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہیں کہ اس نوول کا ہیرو ہے جس کے گنسار سٹوری موو کرتی ہے تو سنتیاغو کے بارے میں ایک آج کیسٹن تو لازمی آتا ہے جس میں آپ کی سکرے پر کچھ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہیں جیسے کہ کریکٹر سکیچ آف سنتیاغو سنتیاغو کے کریکٹر پر یا کردار پر نوٹ لکھے ہیں سنتیاغو ایز ای ہیرو گریٹ فائٹر ہے ایکسپرٹ فیشن مین ہے ایکسپیرینس فیشن مین ہے سکل فیشن مین ہے اپٹیمیسٹک ہیں اور اس کے ساتھ فلوسفی ہے مین کین بی ڈیسٹرویڈ بٹ نوٹ ڈیفیٹیڈ اور اس کے بعد تھیم آف دا نوبل ہے یہ سارے قیسن اگر ہم دیکھیں تو ہم اول مین کا جو قیسن ہے جو ہم نے ملٹی قیسن بنایا ہے یہ سارے قیسن اس کے اندر فٹ آ جائیں گے کرنا آپ نے یہ ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں سکرین پر پہلے باقی قیسن دیکھ لیں پھر ہم ون بے ون اس کو دیکھیں گے کس کا رسول کیسے کرنا ہے اول مین این سی کا جو سیکنڈ ایمپورٹنڈ قیسن ہے وہ ہے ایمپورٹنس آف ڈییمز میموریز انسیتیا گزلائی اس قیسن کو ذرا غور سے سمجھ لیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی پھر آپ بعد میں یہ قیسن تو میں نے ایک ہی لکھا ہے لیکن اس کے در چار قیسن میجر کور کی ہیں اگر آپ دیکھیں تو بڑے آدمیوں کو شیروں کے خواب آتے ہیں شروع میں بھی آتے ہیں میڈ میں بھی آتے ہیں اور اینڈ میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈریمز کی اس کی لائف میں کیا ایمپورٹنس ہے ایک بات ہوئی ہے دوسرے نمبر پر اس کی میموریز ہیں آپ کا پتہ ہے کہ جب فرش پکڑنے جاتا ہے وہ مارلن کو تو اس کو جب انجرڈ ہوتا ہے اس کو جب چھوٹے لگتی ہیں تو پچھنا تھک کے لیٹ جاتا ہے تو اس کو پھر میموریز آتی ہیں یار ڈی میکیو جو تھا اس کا بیس بول پلیئر اس کو بھی تو مسئلے آتے ہیں اس کا بھی دیکھ پاؤں خراب کھانا وہ بھی تو لڑ رہا تھا تو میموریز ہم نے یہ ایک ایسے میموری بھی بنا لیا اس کے بعد اس کو پھر یاد آتی ہے کہ یار اس نے ہینڈ میچ ہوا تھا اس کا نیگرو کے ساتھ کمپیٹیشن اس نے چوبیس کینٹے کی فائٹ کے بعد اس کو ہرایا تھا تو یہ بھی میموریز ہیں اس کی اس کے بعد اس کو لڑکے کی بھی یادیں آتی ہیں کہ یا لڑکا اگر میرے ساتھ ہوتا تو کیا بات تھی میں مچھلی کو رام سے پکڑ لیتا تو یعنی کہ یہ تینوں ایک ہی بات ہے میموریز اس کی زندگی میں جو میموریز آتی ہیں ڈی مہگیوں کی یا ہیڈ میچ کمپیٹیشن کی یا مینولین کی اس کی کیا امپورٹس ہیں اب دیکھیں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ڈریمز والا اور میموریز والا صرف ایک ورڈ ہم نے سوچ کرنے ہے جب شیروں کی بات کی جائے گی ہی ڈریمز آف لائنز تھرائی سندہ نوبل تین بار وہ نوبل کے اندر کشیروں کے خواب دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ کیسن آتا ہے کہ اس کی زندگی میں ڈریمز کی یا میموریز ان میں سے کوئی بھی اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کی زندگی میں ڈی مہگیوں کا کیا کردار ہے مینولین کا کیا کردار ہے تو یہ چار کیسن ہم نے صرف ایک کیسن بنایا ہے اس کو ہم دیکھیں گے نیکس کیاکس کو کرنا کیسے ہے اس کے بعد ہم تین کیسن باقی جو آپ کی سکرین بار ہیں کریکٹر آف مینولین سنتیاغو اینڈ مینولین ریلیشنشپ لڑکا جو ہے اس کے ساتھ اس کا اس کی زندگی میں اس کو میں نے الگ سے بھی بنایا ہے اور ملٹی کے اندر بھی خور کیا ہے جیسے بھی آپ کر لیں گے دونوں طریقے سے ہی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا ریلیشن ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن کس طرح ہکنگ اینڈ کیلنگ مارلین مارلین کو وہ کیسے مارتا ہے یا کریکٹر تھا ہے مارلین کا اس کی کیا خاصیت اس کا گردار میں اور اس کے بعد انکاؤنٹر ویڈ شارکس اور گریٹ چیلنج کہ مچھلی شارکس جب آتی ہیں اس کے مچھلی کو کھانے کے لیے ان کے ساتھ وہ کیسے فائٹ کرتا ہے تو یہ کیسے آپ کا بانی یہ جو پانچ قیسٹن ہے اب ہم اس کی نوٹس دیکھتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کور کیسے کرنا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا قیسٹن جو تھا ملٹی قیسٹن اباؤٹ سنتیاغو سنتیاغو کے بارے میں ہم نے ایک قیسٹن کی ہے جس کو ہم نے ملٹی قیسٹن کا نام دیا ہے یہ آپ کے سکرین پر لکھا ہوئے آپ اس کو پڑھ لیجئے پڑھ کے تو مسالہ نہیں تاؤں گا لیکن یہ خالی جگہ آتا تھا آپ فیل کیسے کرنی ہے ہم نے پیچھے ملٹی قیسٹن میں دیکھا ہے کہ وہ گریٹ فیشن مین ہے ایکسپیرنس فیشن مین ہے اپٹیمیسٹک ہے اور بہت سے باتیں لکھی ہیں ان میں سے جو بھی قیسٹن آتا ہے آپ نے صرف اس کے اندر وہ لائن لکھ دی رہی ہے فور ایکزیمپل اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ گریٹ فائٹر ہے اس کو کور کرے تو ہم کہیں گے ہی ایز کنسیڈرڈ آ گریٹ فائٹر یہاں پہ گریٹ فائٹر کا ورڈ آ جائے گا اس کے بعد سارا ویسے کے ویسے پھر لکھ رہیں گے آپ پھر آگے یہاں پہ آئیں گے ہی ایز آ گریٹ فائٹر اینڈ ہیز آ سٹرونگ بلیف ان ہیم سیلف آگے آپ بلکل اس کی ایسی لکھ رہیں گے صرف آپ نے یہاں پہ وہ ورڈ لکھنے تو آپ کا یہ کیسن انشاءاللہ بلکل ٹھیک مانجے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد سیکنڈ پیرا گراف ہے سنتیاغو ایز آ گریٹ فائٹر یہاں پھر بھی وہ بات آ جائے گی یہ سارا آپ پڑھ لیجئے گا اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ نے گریٹ فائٹر کا ورڈ یوز کر دینا ہے اور یہاں پھر آپ نے گریٹ فائٹر کا ورڈ یوز کر دینا ہے تو اس کیسے پہ پانچ برطبہ ورڈ یوز ہو جائے گا تو بیز ایمیر کہے گا ورکہ یار اس نے اچھی طرح سے کیا ہوئے ہیں کیونکہ بار بار آپ نے یہ ورڈ جب لکھنا ہے تو آپ نے ہائیلائٹ کر کے لکھنا ہے اگر آتا ہے ایکسپیریس آپ نے یہاں پہ بھی ایکسپیریس لکھنے نہیں یہاں پہ بھی لکھنے نہیں یہاں پہ بھی لکھنے نہیں تو آپ کا یہ پیسٹر انشاءاللہ اس طرح سے کبر ہو جائے گا اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا کوئی مسئلہ آئے تو کومنٹ میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ آئی ویل رسپون اس کے بعد آپ کا یہی قیسٹن ہے اس کا تھوڑا سا آگے بھی لکھا ہوئی ہے دیورنگ ہیس ہول ایڈوینچر دا بوائی مینولین ہیس فیوریٹ پیئر جوئی ڈیمیگ یہ سارا اس کا درہ پڑھ لیجئے گا آپ نے بس اس کو یاد کر لینا ہے اگر آپ نے سارے نوول کے درہی کی ہے تو پھر آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رائنگ اچھی ہے آپ کو ضرورت نہیں اس کو یاد کرنے کی تو بڑی اچھی بات ہے آپ کو سیلف رائنگ کرنی چاہیے یہاں بھی ورڈ آجے گا تو یہ قوٹیشن میں لکھ ہوں یہاں پہ بھی لکھ لکھ ہوں یا دو یہاں بھی لکھ ہوں یا اس کو اچھ طرح سے لکھ دیجئے گا ہائلائٹ کر گے تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھی صرف ڈریم اس کو صرف ایک چیز کہاتے ہیں شیروں کے اس کو کبھی عورتوں کی نہیں آئے کسی اور چیز کے خواب اس کو نہیں آئے اس کو جب بھی آیا ہے ہمیشہ شیروں کا ہی آیا ہے شیروں کا کیا سینہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچہ تھا وہ افریقہ ساحلوں پہ گیا تھا افریقہ کے علاقے میں گیا تھا وہاں پہ اس نے بیچیز دیکھی تھی وہاں پہ شیر نظر آئے تھی تو وہ آج تک اس کی زندگی میں اس کو خواب آتے رہتے رہتے ہیں دریمز والا دوسری طرف دیمیگیو ہینڈ میچ اور مینولین یہ تیر میموری کے زمبرے میں آتے ہے وہ اڑھا دین ہے آپ نے لکھنا ہے his ڈریم آف لائن بہت سمجھ آگئی ہے نا شیروں کی بات کی جائے آپ نے پھر میموری کا ورڈ یوز نہیں کرنا آپ نے کہنا ہے his ڈریم آف لائن آر موسٹ امپورٹن دیس رگار لیکن اگر دی میگیو پہ ہینڈ میچ پہ یا مینولین پہ قرصن آتے پھر آپ نے لائن ورڈ یوز نہیں کرنا پھر آپ نے ورڈ یوز نہیں کرنا پھر آپ نے کہنا ہے his memories of ڈی میگیو his memories of hand match competition his memories of مینولین پھر آپ نے ورڈ یوز نہیں کرنا بس صرف آپ نے ورڈ ایک یوز کرنا ہے شیروں پہ آئے گا تو dream کا ورڈ یوز کرنا ہے ان تینوں میں سے کوئی آتا ہے پھر آپ memories کا ورڈ یوز کرنا باقی آپ کوئی changing بھی نہیں کرنی اسی طرح بھلکر نیچے it is his dreams of lions یا his memories of ڈی میگیو یہ آپ پھر آپ نے ایک ہی ورڈ یوز کرنا ہے دونوں ورڈ یوز نہیں کرنا اس کے بعد میڈ میں lions ڈی میگیو ہین میچ اور منورل ان چاروں پہ آپ نے ایک ایک پیرا گراف لکھنا ہے پریشان نہیں ہو نا انشاءاللہ میں آپ کو پیرا گراف بھی بتاؤ گا آپ نے کون سا پیرا گراف اس کے درمیان میں لکھنا ہے پھر آپ میڈ میں لائنز کی بات ہوتی ہے تو آپ نے لائنز میں دمائگیو بھی بات ہوتی ہے یعنی ان چاروں پہ پہ پوچھا جاتا ہے آپ نے ان چاروں پہ اس جگہ پر پر پیرا گراف لکھ دینا ہے پیرا گراف آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے اس طرح آپ پہ سارا اینڈ ہو جائے گا یہاں پہ آپ ایک ہی ورڈ یوز کر رہے سو پیرا پہ پیرا گراف یہاں سے یاد کر نا ہے اور اس کے میڈ میں یہاں پہ لکھ دینا ہے سٹارٹنگ میں یہ آئے گا اینڈنگ میں یہ آئے گا اور میڈ میں آپ یہ لائنز والا پیرا گراف یہ آ جائے گا سیکنڈ دیکھیں دیمیگیو پہ اگر آتے ہے آپ دیمیگیو والا پیرا سیکنڈ میچ پہ آتے ہے تو آپ نے ہینڈ میچ والا پیرا گراف اٹھانا ہے اور ساتھ میں آگر میری پیرا گراف یاد کر لینا ہے اس طرح سے آپ چار پیرا ملتی بنایا ہے انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے کور ہو جائیں گے اور آپ کے نمبر بھی اس میں کٹ نہیں ہو سکتے اگر بڑی ایفرٹ کی گئی ہے آپ لوگ کی لیے اس کو بنایا گیا ہے تو آپ بھی ہماری ہی 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 تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا کرسر نمبر تھرڈ اس کے بعد کریکٹر آف مینولین سندیا گو این مینولین ریلیشنشپ یہ مینولین 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 ایفرٹ بہت ایفرٹ کرنے چاہیے یہ مینولین پر کری کرسر بنایا ہوئے ہے اس کو آپ اچھ طرح پڑھ لیجئے گا یاد کر لیجئے گا کرسر نمبر جو تھرڈ ہے اس کے بعد سیکھر پورشن اس کا یہا نمبر فور ہوکنگ اینڈ کیلنگ مارلین کیاکٹر آف مارلین آپ کو پتہ ہے اس نوبل کا سیکنڈ موسٹ ایمپورٹن پیسن مینولین مارلین مچھلی ہے جس کو پچاسی میں تین دن کی سٹرگل کر پکڑتا ہے تو اس پر یہ پیسن آتا ہوتا مارلین کردار لکھیں یا مارلین پی نوڈ لکھیں مارلین کو کیسے مارتا سارے کیسے کامرے میں ایک بلدی کس نے بنایا ہو ہے اس میں کٹیشن جو میں نے ہائیلیٹ کی ہے کٹیشن لکھنا مطلب لیے گا مارکر کے ساتھ بلکل میٹ میں لکھئے گا اس کو ٹھیک ہے نا تو یہ مارلین اس اگر آپ کو یہ سارے یوٹیوب پر پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہے آپ سارے کو نوڈ نہیں کر سکتے تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ سیمپل کام کریں کہ یہ سارا گیس میں ویب سائیٹ پر ایڈ کر دیتا ہوں بلکہ کر دیا ہوا ہے جس لنک آپ کو سکریل شوٹ لے لیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے اس کو آپ کر لیں تو ویب سائیٹ کا لنک میں لیچے دیتا ہوں پین پاور کام اس کا نام ہے آپ باس آنے اس کو حاصل کر سکتے اگر آپ لنک نہ ملے یا مسئلہ ہے تو مجھ سے کمیٹ میں بتائیے گا میں آپ کو کمیٹ میں اس کا جواب ضرور دے دوں گا اس کے بعد پانچ ہوا انکاؤنٹر شارک شارک کو کیسے مارتا ہے شارک کون ہے آپ کو مار لیتا اس کے بعد شارک آتی ہے اس کو گریٹ چیلنج بھی کہتے یہ پوچھتا ہے آپ کے نظر میں کون سا گریٹ تین دن کا تھکا ہوتا اس میں ہمت نہیں ہوتی اس کے بعد شارک کو مارتا ہے تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے ایک بڑا گریٹ چیلنج تھا جس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرتا ہے پھر بھی یہ بھی کر لیں تو آپ کی تیاری کو چار چند لگ جائیں کیونکہ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے جو پیپر میں کسی نہ کسی سے آتی رہتے رہتے ہیں اس کے میں آپ پانچ ہی کہتے ہیں پانچ موسٹ امپورٹنٹ جس میں لازمی قیسے مل جاتے ہے لیکن کبھی ایک بار ایسا بھی ہوتا اگر نہیں ملتا ظاہر میں دوسری آپ کو امپورٹن بتائی سکتا پیپر تو میں نہیں بنایا تو یہ قیسے پیپر سارا پیپر آپ بہت ایزی مل جائے جس میں تقریبا ہر سال ایک سال چھوڑ کے آئے رہتا ہے مین تیم مورل آف نوول اور نوول ملتا نوول ایک زندگی کی کہانی ہے نوول کا مورل یہ تقریبا ایک ہی ہے یہ اگر کر لیں تو اس میں آپ تیاری ہو جائے گی اس کے بعد ہمینگویز کوڈ ہیرو ہمینگویز کوڈ ہیرو ہمینگویز کوڈ ہیرو ہیرو ہر نوول شور سوری کے اندر ایک نئے کوڈ ہیرو بڑا پوچھ آج کسی کم ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو ریڈی کھانا چاہیے یہ چار اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کی تیاری بہت جاتی ہیں penpower.com پر ایسی چیزیں آویلیبل ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حمی و ناصر ہو اللہ حافظ